پانچ نظام سیاست کا تعلیم کا معیشت کا صحت کا اور عدل کا یہ پانچ نظام ہیں جن پر کسی بھی کامیاب و معاشرے کا انحصار ہوتا ہے نظام عدل ایسا نظام ہے کہ اس نظام پر بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ باقی نظاموں میں پہلے آئے یا بعد میں ہے باقی نظام آئے حیات پر بات ہو سکتی ہے کہ سیاست پہلے ہو یا تعلیم پہلے ہو تعلیم پہلے ہو یا معیشت پہلے ہو معیشت پہلے ہو یا صحت پہلے ہو یہ ان چار پر بحث ہو سکتی ہے کہ کون سا نظام پہلے ہو لیکن نظام عدل پر بحث نہیں ہو سکتی میں نہیں سمجھتا ہم جتنیاں قربانیاں دے لیں جتنیاں خرابیاں اور خرافات پیدا ہوتی ہیں جتنیاں دشتگردیاں ہوتی ہیں ہیں جتنے ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں ہمارے کتنے لوگ شہید ہو چکے ہمارے کتنے اداروں کے لوگ شہید ہو چکے ہمارے یہ جو نافذ کرنے والے ادارے آج ہماری حفاظت پر کھڑے ان کے کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں عام آدمی میرا آپ کے بہن بھائی کتنے شہید ہو چکے ہیں لیکن جب تک ہم اس جنگ میں رہیں گے تو اس حد تک کمی رہے گی جب ہم بیٹھیں گے یہ سارا نظام پلٹنا شروع ہو جائے گا حل کیا ہے انصاف عدل اور عدل ایسا جو ماں شما کو ایک لائن میں کھڑا کر دے ایسا نہیں کہ عام آدمی کے لیے عدل الگ ہو عام آدمی کے لیے تو سڑک پر رش ہو اور جس کے پاس قوت نافذ ہے اس کے لیے سڑکی خالی کر دی جائے ایسا نہیں ہے کہ عام آدمی کا بچے کو تو سکول کا ٹاٹ نصیب نہ ہو اور جو جس کے پاس قوت ہے اس کے سکول کے لیے جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ بھی باہر سے آئیں اور کاش اللہ رب العالمین ہمیں یہ قیفیت عطا فرمائے کہ ہم عام آدمی سے لے کر سربرہان تک جہاں بات سنتے ہیں دوسرے کو کوس رہے ہیں فلان غلطی ہے فلان نے غلط کیا فلان کیا بیان غلط ہے ہاں بھئی یہ غلطی ہے بیان غلط ہیں ہمارے کردار غلط ہے کوئی یہ بات بھی تکرہ کو اچھائی ہے کیا اپنے منشور میں جو چیزیں لکھی ہیں اسے تحقیق پر لاکر لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ میرے پاس اگر قوت آتی ہے تو میں اس نظام میں یہ تبدیلی کروں گا یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ فلان جگہ خرابی ہے تو یہ جو حصہ میں ارز کر رہا ہوں کہ نظام عدل وہ حصہ ہے جس کا بیلس تمام قوم کو تمام افراد کو نصیب ہوگا اور جو باقی نظام آئے آیات ہیں ان کے اندر بھی عدل کی ضرورت ہوتی ہے وگرنہ وہ بھی ان بیلس ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنی فائدہ اور سودمندی کھو دیتے ہیں اس سے بھی حاصل نہیں ہوتا